پارٹی کی سرنکھ بڑھائیں جو کہ حکومت کے دوران ہوتا ہے یا مقصد لوگوں کو کٹھائے کریں اس کے بجائے مقصد لوگوں کو ٹارگٹ کر کے پارٹی میں انیفیکٹیو کیا جا رہا ہے اور ایسے لوگ جو خوش آمدی کے بل بوتے پر آگے آنا چاہتے ہیں وہ زیادہ سوٹ کر رہے ہیں مجد تنظیم کو برطانیہ میں یا پاکستان میں برطانیہ کیا آپ نے پوچھا میں ابھی ریسنٹلی ہم نے وہاں سکورلن میں مسلم لیگ کا ایک آفل سکولہ آپ مسلم لیگ نون کی نمائندگی کرتے ہیں برطانیہ میں یا بلکل کرتا ہوں جی عالی قیادت سے آپ کا رابطہ بلکل ختم نہیں ہے میرا بلکل عالی قیادت سے رابطہ ہے سوڈے کو میاں نواز شیف صاحب سے بیٹنگ بھی ہوئی تھی ان کی نمارداری بھی کی گئی ہم سب لوگ وہاں بیٹھے اللہ کا شکر ہے کہ بیہ صاحب کی طبیعہ جی ہے وہ بہت بہتر ہے انہوں نے ہمیں سبا گھنڈہ ٹائم بھی دیا ہے رابطہ فلک صاحب جہگڑا صاحب رانہ محبور صاحب سجاد علی شاہ صاحب رابطہ جوید انجم ہم سب لوگ وہاں موجود سے اور یہ ہم نے ایک ایز ایونٹی کام کرنا ہے یہ جو تھوڑے سے ڈیفرنسز یہ اختلافات ہیں جو رائے کے اختلافات ہیں ان کو پرسنل لیول پہ جو ہے پرسنل دشمنی سمجھ کے پارٹی کو وجہ کہ سیاسی جماعتوں کے اندر اختلاف رائے کو برداشت نہیں کہہ جاتا اگر کوئی آدمی آپ سے مختلف سوچتا ہے یا آپ سے طبیعت کا نہیں ہے کہتے ہیں کہ بس اب اس کو پارٹی میں نہیں ہونا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف مسلم لیگ کے پرابلم نہیں ہے آپ نے جیسے دیکھا کہ ابھی انہوں نے خود بتایا بھی اس پارٹی میں بھی ایشو ہے اس کے علاوہ کوئی بھی پاکستانی جو ہے وہ کسی کسیم کرٹسیزم سننے کو تیار نہیں ہے آپ جب بھی دیکھیں گے کوئی بھی پلٹیکل یا مذہبی ڈسکشن ہوتی ہے تو فنگر پوائنٹنگ زیادہ ہے اپنا اعتصاب نہیں لوگ کرنا چاہتے برداشت کا مادہ نہیں ہے اور کچھ پڑائی کا بھی ایشو ہے کچھ شعور کے بھی مسئلے ہیں یہ فرمائیے کہ اس وقت پنجاب جو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے اس میں مسلم لیگ نون کی حکومت ہے اور مسلم لیگ نون وفاق میں ایک حضب اختلاف کی بڑی جماعت یا حضب اختلاف کے طور پر گنی جاتی ہے اس کا جو طرز سیاست ہے آپ سمجھتے ہیں اس کی وجہ سے آنے والے دنوں میں بورٹ بینک بڑھے گا کم ہوگا جب آئندہ انتخابات ہوں گے دیکھیں جی مسلم لیگ نون میں لوگ شامل ہو رہے ہیں مسلم لیگ نون سے لوگ دور ہو رہے ہیں دیکھیں جی میں پرسنلی میری رائی یہ ہے کہ آرگنیزیشن کا کام چونکہ کافی عرصے سے پینڈنگ ہے اور اس پہ اب بڑے ایکٹیبلی کام ہو رہا ہے ہمیں بہت جلد ہی پارٹی کو رہی ہے گنایز کر کے جو تقریباً میاں نواز شریف صاحب آنے سے پہلے اپنا کام جو ہے وہ کپلیٹ کر کے ہیں ینگ لوگوں کو آگے لے کے آئے ہیں جو پارٹی کو پروپر طریقے سے گنایز بھی کرنا چاہتے ہیں اور ان کو ان کی سوچ بوجھ بھی ہے جیسے خواجہ سعاد نفیق صاحب ہیں زہین قادری صاحب ہیں اور اور کچھ دوست ہیں جو بڑے ایکٹیبلی اس سارے چیز کو گنایز کر رہے ہیں تو اب جیسے ہی وہاں پارٹی یا گنایز ہو جائے گی تو ایک پروپر ویکنگ جو ہے وہ شروع ہو جائے گی ریسنٹلی ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ ٹرنج جو ہے وہ ایڈوینٹ ورڈز پی ٹی آئی یا کچھ اور جماعتوں میں کچھ انگر لوگ جو ہیں وہ زیادہ صرف گئے اور کچھ ویسے بھی حالات ایسے ہیں کہ چونکہ ہماری گورنمنٹ پہ جاب میں ہے اور فیڈل پہ بھی ہم بہت زیادہ ڈپینڈ کرتے ہیں تو کوئی کوارڈنیشن جائے وہ ڈولپ نہیں ہو سکی اور اس کی ویسے پرفارمنس جائے وہ جیسی میاں شہباز سب چاہتے ہیں اس پرفارمنس دینا وہ ویسے دیئے نہیں جا رہا ہے آپ ایسے سمجھیں جیسے پر باند دی گئے برطانی میں بھی مسلم لیگ نون کی کوریا اورگنائزیشن ہوگی کوئی انتخابات ہوں گے کوئی نئے عددار بنائے جائیں گے نئے چہرے کوئی ایسا امکان ہے اسی جدوجہد میں ہم کافی عرصے سے کام کر رہے ہیں اور گوی سے دس سالوں سے ہمارے پریزیڈنٹ صاحب ابھی تک پریزیڈنٹ ہے تو ہم نے ایک پولیٹیکل جمہوری پروسس جا ہے اس کے لئے ایک جدوجہد جا ہے ویدن پارٹی وہ شروع کی بھی ہے اور انشاءاللہ اس مسئلے پر قائدین سے بھی بات ہوئی تھی تو یہ ہوئی ری ایگنائزیشن پاکستان میں کپلیٹ ہوگی تو یہاں کے اوورسیز کے تمام یونٹس کی ہیں وہ ڈیزولف کیے جائیں گے اور ہم کوشش کریں گے کہ جتنا زیادہ اس میں جمہوری عمل ہم انسائٹ کر سکیں تو وہ ہم ضرور کریں گے ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جتنا کام زبیر گل صاحب نے بطور مسلم لیگ نور برطانیہ کے صدر کے کیا ہے ان جیسا کوئی شخص نواز شریف صاحب کو اے شہباز شریف صاحب کو دستیاب نہیں ہے اس لئے سلطلہ چلنا ہے انہوں نے جتنی قربانیاں دی ہیں جتنے وسائل خرچ کی ہیں جتنا فعال ہو کے کام کی ہے ان جیسا کوئی بندہ ان کے سامنے نہیں ہے دیکھیں جہاں تک زبیر گل صاحب کے کام کی بات ہے تو بس ایڈمیٹ کے انہیں بہت ایک پارٹی کی خدمت بھی کی اور کام بھی کی ہیں میں ثبت ہوں کہ اب انہیں آگے چلے جانا چاہیے تھوڑا سا پروگس کریں مسلم لیگ نور برطانی کے وجہ مسلم لیگ نور یورپ یورپ میں آ جائیں یا اوورسیز میں آئیں یا پاکستان جا کے اپنی جو صلاحیتیں ان کو برور کار لائیں اور یہاں بھی جو ینگ جنریشن ہیں ان کو بھی موقع دیں تاکہ ایک پروسس شروع ہو سیاسی ورکرز جائیں وہ ڈویلپ ہوں اور ایک سسٹم جو ہے اس کو تقویہ دی جائیں ڈاکست آپ آپ ایک طویل مدد سے تعلیمی کے زمانے سے اس جمہوری عمل کا حصہ ہیں سٹوڈنٹ پولٹکس میں سرگرم رہے ہیں بلوچستان سے لے کر برطانیہ تک آپ نے ہر دور میں ہر مرحلے پر جو ہے سیاسی جدوجود جاری رکھی ہے آپ کی پیشہ ورانہ مسروفیت بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں لیکن اس کے باوجود آپ جمہوری طور پر سیاسی طور پر بہت فعال ہیں کیا ان حالات میں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو سیاسی جماعتیں دھول بجاتی رہتی ہیں جمہوریت جمہوریت کا کہ ملک میں جمہوریت ہونی چاہیے ہمارے عوام کو جمہوریت کا سبق سیکھنا چاہیے ان سیاسی جماعتوں کے اپنے اندر جمہوریت نہیں ہے یہ جا جی وہ غریب تضاد ہے یعنی ہم دوسروں کو درس دیتے ہیں کہ جمہوریت ہونی چاہیے لیکن اس سبق کو خود پڑھنے کے لئے تیار نہیں ہے ہم پہلے سے تیار رکھتے ہیں کہ جی محترمہ نہیں ہوں گی تو یہ ہوں گے جب یہ نہیں ہوں گے تو بلاول صاحب ہوں گے بلاول صاحب نہیں ہوں گے تو فلاں ہوں گے یہ کیا سلسلہ ہے میں عرض کروں ہماری جو قوم ہے ایز ای قوم ابھی تک وہ اتنی مچور نہیں ہوئی جس کو کہتے ہیں شعور جو بھٹو صاحب نے شعور دیا تھا وہ کہاں گیا بھٹو صاحب نے جو شعور دیا تھا وہ غرط ہو گیا جی میں اسی طرف آ رہا ہوں ہماری ایسی میں پہلے عرض کی تھی کہ اتنی بدقسمتی ہے کہ ابھی تو پروسس شروع آ تھا اور جابر زہولک آ کر اس نے ایسا شبخون مارا کہ وہ جو آپ ابھی بات کر رہے ہیں بھٹو صاحب کو پانچ بڑے زیادہ عرصہ ملے نہیں بڑا کرائسس میں رہی ہے پاکستان کا اگر آپ ہسٹری دیکھیں اور بھٹو صاحب کا کرائسس دیکھیں ان کو چلنے نہیں دے رہے تھے جو مخالفین تھے اور جو پرابلمز تھیں اور جب سلسلہ چلا آ رہا تھا یہ جو ہم سلسلے نہیں دے تھے کون امریکہ ایجنسیاں مسلم لیگ آپ نے خودی جواب دے دیا آپ نے خودی کہا کہ امریکہ آپ نے خودی کہا کہ مخالف جماعتیں آپ نے خودی کہا کہ اسٹیبلشمنٹ ان سب کا بڑا رول رہا ہے اور رہے گا اور رہتا ہے ہمیشہ اب آپ یہی دیکھ لیں آپ دیکھئے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے مخلوط حکومت ہے یا ان کی اکثریتی جماعت ہے صدر ان کا ہے وہ خود وزیر آزم ہے فوج مداخلت نہیں کر رہی ہے اپوزیشن بھی کسی حد تک اچھے کاموں میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈال لی ہے اب کیا امر مانے کونسی چیز ہے جو عوام کے مسائل حل کرنے سے روکتی ہے میری عرصہ گزارش یہ ہے کہ جو پروسس ہے وہ میں نے کہا کہ کنٹینیو نہیں رہنے دیا زہوالاک صاحب کی میربانیوں سے اتنا ایک سپیس آگیا کس نے رکاوٹ ڈالی سر اتنا گیپ آگیا کہ اب یہ تو سٹیبل ہوئی نہیں رہے آپ یہ دیکھیں کہ ان سٹیبلیٹی میں سب سے جو بدقسمتی ہمارے ملکی ہے وہ زیاں صاحب جو بیج بو گئے اسلام کے نام پر اور جہاد کے نام پر اور وہ بیج ایسا بویا ہے کہ آج بھی ہم وہ کٹ رہے ہیں ان ٹیررزم کے نام پر جس کی وجہ سے سٹیبلیٹی نہیں ہے سر ابھی میں نے کہا تا سیاستدان جو ہے نا سچ بھی بولنا شروع کر دے تو لوگ پھر بھی اس کو سیاستدان ہی کہتے ہیں آج آپ سچ بولیے آپ یہ بتائیے